میں ہوں ڈاکٹر امجد ایوب مرزا اور آپ سن رہے ہیں میرا پاڈکاست مائے پرسپیکٹیب یعنی میرا زاویہ کیا دو ہزار بائیس ہماری غلامی کا آخری سال ہوگا؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پاکستانی قبضے والے جمہور کشمیر اور مقبوضہ گلگت بلتستان کو آزادی کے حصول کے لیے چار مرحلوں سے گزرنا ہوگا پہلا مرلہ ہے تنظیم سازی تنظیم کے بغیر کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے افرادی قوت کو ڈسپلن اور یقصوی فراہم نہیں کی جا سکتی نوجوانوں، عورتوں، مزدوروں، کسانوں، وقلہ، ڈاکٹروں، پیرامیڈیکل سٹاف اور میڈل کلاس یعنی درمیانہ طبقہ کو منظم کیے بغیر کوئی سماجی تحریک اپنے حتمی حدف کو کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتی تنظیم میں سخت ڈسپلن اور جمہوریت کے قیام کے بغیر کوئی تنظیم فعال بھی نہیں ہو سکتی لہذا تمام سماجی طبقات کو ایک تنظیم میں منظم کیے بغیر نہ تو تنظیم میں کوارڈینیشن قائم ہو سکتی ہے اور نہ ہی تنظیم کے اندر آزادی رائے کے حق کو ممکن بنایا جا سکتا ہے دوسرا مرحلہ ہے شعور یعنی کانشیسنیس کوئی بھی تنظیم اگر اپنے ممبران کی وسیع پیمانے پر شعوری تربیت نہیں کرتی تو وہ تنظیم آپسولیٹ یعنی تیلاب میں کھڑے ہوئے پانی کی طرح زوال پذیر ہو کر بدبودار ہو جائے گی لیکن شعور کا تائین کرنا بھی ضروری ہے شعور دو قسم کا ہوتا ہے ایک وہ جو ہمیں قدرت تقدیر اور قسمت کا غلام بناتا ہے دوسرا شعور وہ جو ہمیں تسخیر کائنات کاتب تقدیر اور باعمل بناتا ہے اسی لئے ضروری ہے کہ تسخیر کائنات کے لئے کائنات کا گہرائی میں مشاہدہ کیا جائے اپنے سماج کا مشاہدہ ہی ہمیں اپنی تقدیر کا قاتب بننے کی صلاحیت سے مالا مال کر سکتا ہے اور تب ہی ہم اس قابل ہو سکتے ہیں کہ ہم اپنی قسمت کا فیصلہ آسمانوں کے ہاتھ میں دینے کے بجائے خود اپنے ہاتھوں میں لیں تیسرا مرحلہ ہے تحریک تنظیم اور شعور کے بغیر شروع کی جانے والی تحریک یعنی موومنٹ حتمی طور پر بند گلی میں فس کر مردہ ہو جاتی ہے لیکن ڈسپلن اور جمہوریت پر قائم ایسی تنظیم جس کے ممبران کا شعور کتابی نہیں بلکہ مشاہدے پر مبنی ہو تیزی سے پروان چڑھتی ہے اور تب جا کر آزادی کا چوتھا اور آخری مرحلہ حاصل کیا جا سکتا ہے کیا دوہزار بائیس ہماری غلامی کا آخری سال ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے بشرتے کہ ہم ایک ڈسپلن باشور تحریک قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں اس کے لئے ضروری ہے کہ تنظیم کا حدف پاکستان سے آزادی ہو شعور کے حوالے سے نہ صرف ہمارے لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ ہم پر پاکستان نے بائیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو حملہ کیا بلکہ یہ بھی پتا ہو کہ چھبیس اکتوبر انیس سو سنتالیس میں ہماری ریاست کا معایدہ الہا کے بہارت کے ساتھ ہوا جس کی روح سے ہم سب قانونی طور پر بھارتی شہری ہیں اور ہماری تحریک کا رخ وادی آزاد کرانے کے بجائے پاکستانی قبضے والے جمع کشمیر اور مقبوضہ گلگت بلکستان کو آزاد کرانا ہو اور وادی سے جڑنا ہو آزادی کے بعد یقینا ہم اپنی منزل کے خود مالک ہوں گے اور ہماری چالیس لاکھ کی آبادی دنیا کی امیر ترین آبادی میں تبدیل ہو جائے گی اس حوالے سے پیپلز نیشنل الائنس کی چودہ جماعتوں کو اپنی تنظیم میں شعور کو پھیلانا ہوگا اور ایک اجنڈے پر جدو جہود کا پرچم بلند کرنا ہوگا اور وہ ہے دو ہزار بائیس کو پاکستان کی غلامی کا آخری سال بنا دو انقلاب زندہ باب